بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویلپنٹ پروگرام کی جو کرنٹ رپورٹ ہے اس کے حساب سے پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ یوتھ رکھنے والا ملک ہے اس کی اگر ہم بات کی جائے ٹوٹل جو پاکستان کی اس وقت یوتھ ہے وہ سکسٹی فور پرسنٹ ہے سکسٹی فور پرسنٹ میں جو تھرٹی ائر سے بلو ایج کے لوگ ہیں پندرہ سال سے چوبیس سال کے لوگ ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سکسٹی فور پرسنٹ کی یوتھ ہے یہ پاکستان کے لیے کتنی سود مند ہے یا پاکستان کے لیے یہ سر پلس ہے آج اس کو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں ایک بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کے ڈائریکٹر ایچ آر جناب آصف زہور صاحب اسلام علیکم آصف صاحب کیسے بزا جائے بہت شکریہ بہت اللہ کرم بہت شکریہ آپ نے یہاں پہ بلایا بڑی نوازش میرے آج کی دوسری مہمان جو کہ کمپیوٹر میں انجنرنگ کیا انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنا بزنس رن کر رہی ہے جناب آئدہ نسیم صاحبہ اسلام علیکم والیکم سلام کیسی ہے مسائدہ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے تینکیو آپ دونوں حضرات کا تشریف لائے آپ نے بیزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا سر دیکھیں بات یہاں پر ہم کر رہے ہیں پاکستان کی اور پاکستان میں یوت کا جو فیوچر ہے سکسٹی فور پرسنٹ یوت جو تھرٹی ایر سے نیچے کی ہے یہ تھا ایک بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے باٹ اس کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس یوت کو کس طرح کی اپورچونٹیز اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر اور کیوں یہ باہر پاکستان سے باگ جاتے ہیں بہت شکریہ بڑا مزیدار اور بڑا زبادست ٹاپک ہے جی ہم سب کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یوت کو کیسے انگیج کرنا ہے اتنی بڑی پاپولیشن اتنی بڑی آپورچونٹی ہم اس کو کیسے کیپٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں بڑا انفورچونٹ ہے کسی بھی ایک جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو آپورچونٹی بھی موجود ہوتی ہے اور اس کی ایک نیگٹیوالی سائیڈ بھی موجود ہوتی ہے بالکل ایسا ہی اپنے یوت کو دیا کیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ اگر خدا نہ خواستہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ کیا ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں ہمیں کنیکٹ ان کو کروانا ہے ان ٹرمز آف کے ان کو لگے کہ ان کے لیے یہاں پہ کوئی لکریٹیو چیزیں موجود ہیں صحیح ٹھیک ہے آپورچونٹی بہت بڑی ہے انفورچونٹی ایونیوز چھوٹے ہیں ہمیں واپس ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا شاید بی سال پہلے جب ہم نے پچھے سال پہلے جب اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ہمیں بھی یہی چیلنجز فیس کرنے پڑتے تھے کہ وہ آپشنز ہیں کیا اس وقت تو شاید کمپیوٹر انجینئرنگ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بنی تھی جیسے امیڈن بھی کر رہی ہیں ان کا جو سبجیکٹ ہے سو میرے حساب سے ہمارے پاس فیلڈ پاکستان میں تھوڑا سی لیبیٹیڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ باہر سوچتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ اچھی اپرچنیٹیز ان کو نظر آتی ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ سے ایچ آر کے پیشے سے وابستہ ہیں اور آپ کے پاس ڈیلی بیسل پہ بہت سارے سی ویز بھی آتے ہوں گے انٹرویوز آپ لوگ آرینج کرتے ہیں لوگوں کیس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو سی ویز دے کے انٹرویوز کے لیے آرہے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوٹھ جانبا بسکلی سوچ کیا رہی ہوتی ہے پہنچا سوال ہے ایسے ہی ہو رہا جی دیکھیں تھوڑا سے ہمیں ڈسورینٹیڈ لوگ ملتے ہیں انفورچنیٹی چونکہ جاب مارکٹ کافی ڈاؤن ہے ابھی اس وجہ سے لوگوں کو کلیارٹی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جو مل جائے ہم کر لیں گے مطلب آپ نے پروفیشن سے ہٹ کے بھی جاؤں مل لی ہے ٹھیک ہے وہ ٹرینڈ چلتا ہے دو چار پانچ سات سال وہ سٹوڈنٹ ایک دوسرے سے سن کے دیکھ کے مطلب اسی کو فالو کرنا شروع کر لیتے ہیں اب اگر آپ آنے والے وقت کی اگر دیکھیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھرٹی کی اگر آپ جابز دیکھیں تو وہ ڈیٹا سائنسز انجنئرنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بزنس انٹیلیجنس اس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے ڈیٹا مائننگ کی اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے اچھا ہیلتھ سائنسز کی اوپر بھی بہت اتنی ساری چیزیں جب مشین اورینٹیڈ ہو جائیں گی تو پھر بندوں کی ہیلتھ کی بھی بات ہو رہی ہو گی اس کے ساتھ ساہے دیکھیں نا اگر یو اینڈی پی کی رپورٹ جس طرح سے ہم نے شیئر کی اگر اس کو دیکھیں تو اینویل بیسز کے اوپر فو میلین لوگ ہر سال ایڈ ہوتے ہیں جو کہ جوب کے لیے مارکٹ میں نکلتے ہیں بٹ ہماری مارکٹ تو بہت ساری لیمیٹڈ ہے تو کس طرح سے ہم ان کو مطلب دے سکتے ہیں جوبز دے سکتے ہیں سیکیور کر سکتے ہیں ان کا فیوچر اگر ہم گروت کی بات کریں پاکستان کی دوزار سترہ میں فائیو ٹو سکس پرسنٹ کی گروت تھی دوزار اٹھارہ میں فور ٹو فائی پرسنٹ اور آج ہم ٹو 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 ٹری پرسنٹ پر کھڑے ہوئیں جس طرح سے ایڈ ہو رہی ہے یودھ ہمارے ساتھ دوبارہ جیسے سالانہ آباد کی فور میلین ایڈ ہو جاتے ہیں تو ہم جوب تو کریٹ کر ہی نہیں پا رہے ہیں تو مطلب ہم خود پاکستان کی جو میں کہوں گا جمہوریت ہے تو مطلب ہم چاہا کیا رہے ہیں اپنی یودھ کو مطلب دوبارہ کسی اور سمت دکیلنا چاہ رہے ہیں کسی اور نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں ڈالنا چاہ رہے ہیں بلکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ساری چیزیں وزین سے سٹارٹ ہوتی ہیں مطلب ہم نہیں کرنا کیا ہے میں ایک سٹاڈی پڑھا تھا سنگاپور کی وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں ہر سال ایلوکیٹڈ جو سیٹس ہیں ڈاکٹرز کی انجینئرز کی اور جتنے بھی ریلیمنٹ فیلڈ ہیں اس کو وہ بیلنس کرتے ہیں کہ ہم پاس ڈاکٹرز زیادہ ہو گیا تو ہمیں انجینئرز کو زیادہ کرنا پڑے گا انجینئرز زیادہ ہو گیا تو ہمیں ڈاکٹرز کو زیادہ کرنا پڑے گا سو بیلنسنگ ایفیکٹ ہمارے ہاں تو انفرچنٹلی اس کی پلاننگ ہی کئی نہیں ہے اور ہمیں پر میں وہی گزارش کروں گا وہیں پہ ہم پھسیں وہ تین جاپس کی اردگرد ہمارا پورا ملک پوری انڈاسٹری سب اس کی اردگرد بھوم رہی ہے ڈیٹا سائنسز امیزنگ فیلڈ ہے سر اس وقت آپ دیکھیں میڈیا سائنسز آپ موویز دیکھ لیجئے اس کے اندر اینیمیشن دیکھ لیجئے سب کچھ کیسے ہو رہا ہے ہاں سارا وہ تو سافٹر پروگرامنگ سافٹر انجینئرنگ ہے سو آپ کو اگر آپ سوری میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اور آپ کو ایڈ کر دوں انڈیا کے ریولوشن کیسے آیا ٹھیک ہے جب آپ کو بیل گیٹس وہاں گئے اور انہیں جب انسٹیٹوٹس کھول دیئے تو ہمیں وہی والی بات ہے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر واپس جانا ہوگا انیبل کرنا ہوگا اپنی انڈسٹری کو اپنے لوگوں کو الائن کرنا ہوگا کہ کونسی جوپس فیوچر کے لیے ہیں اس کے لیے آج سے کام شروع کرنا ہوگا ایک چینڈیز کہاوت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کام کب شروع کرنا چاہے تھا اس نے کہا بیس سال پہلے اگر بیس سال پہلے نہیں کیا تو آج مطلب بیس سال بعد ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اگزیکلی تو آج آپ کو شروع کرنا ہے اپنے اس سلسلے کو ادر وائز جنہوں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے آج سب میں میڈم آئیدہ نسیم کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کروں گا میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے کمپیوٹر انجننگ میں جب انجننگ کرنے کے لیے جا رہی تھی آپ کے مائنڈ میں ایسا کیا تھا آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ مطلب آنے والے دنوں میں اس سکوپ کیا ہے خاص کر کے سپیشلی پاکستان کی یوت کے لیے کمپیوٹرز کے حوالے سے خاص طور پر سوفر کے حوالے سے پاکستان میں سب سے زیادہ اسی کا سکوپ ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انجننگ تو بہت طرح کی ہے میکینیکل بھی ہے الیکٹرونکس بھی ہیں الیکٹریکل بھی ہیں ٹیلیکم بھی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب منفیکچرنگ سیکٹر ہی یہاں پہ نہیں ہے تو اس کے ویسے ان کی جاب بہت یا تو نہیں ہے یا بہت لیمیٹڈ ہے یا پھر ان کو کسی اور طرح کے کام میں انوالو ہونا بات ہے جسے میرے بہت سے الیکٹریکل انجینئرز کو دیکھا ہے وہ سوفر پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ ان کی فیل نہیں ہے اب جیسے کہ میں ہوں وہ تو اپرچونیٹیز نہیں ہے تو بیچارہ بے روزگار رہنے سے بہتر ہے کہ کسی نہ کسی سائٹ پہ جلے اپرچونیٹیز نہیں ہے لیکن ان کو جواب کرنی ہے اپنا گھر چلانا ہے تو پھر وہ کچھ اور کام کی طرف انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی فیل نہیں ہے اب میں نے جب کمپیر سسٹم انجینئرنگ کی تو میرے پاس کافی اپرچونیٹیز تھی اور ابھی بھی ہیں بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیونکہ آؤٹسورسنگ جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ زائی سی بات ہے یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت چیپ ریٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو امریکہ کینیڈا سے کلائنٹس ہی چاہتے ہیں کہ یہی سے کام کروانے ہیں ان کے بھی سیونگ ہو اور کام بھی اچھا ہوتا ہے مطلب آؤٹسورس کر کے کم پیسوں کے اندر وہی کام کروانے ہیں جو وہاں ڈالرز بے کرنے پڑتے ہیں میں بھی کر رہی ہوں میرے بھی ایک کمپنی ہے زگزگر کے نام سے اس میں ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بہار سے اگر ان کو گرافیس کا بھی تھوڑا بہت کام کروانا ہوتا ہے تو وہ کرواتے ہیں ہی پاکستان کی لوگوں سے کرواتے ہیں لیکن وہاں پہ اگر تھوڑا بہت بھی کام کرتے ہیں ان کو ڈالرز میں بہت زیادہ فیس دینی پڑتی ہے اور یہاں کنورٹ ہوگے ویسی بھی ڈالر کا جو حال چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بہت کم یہ لگتا ہے تو بلکہ میں یہ کہوں گے کہ اگر یہاں پہ اپیشنیٹیز یہاں مینیفیکٹرنگ سیکٹر بننا چاہیے تاکہ جو لوگ انجیرینگ کر رہے ہیں یا پہ اس طرح سے ڈیفرن انجیرینگ لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کو پھر جب اپیشنیٹیز نہیں ملتی آتا تو ان کو دوسرا کام کرنا پڑتا ہے یا ان کے پاس رسورسز ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ مینیفیکٹرنگ یونٹ یہاں بڑھنے چاہیے ہیں لیکن دیکھیں گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہیں کوئی انویسٹر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں آئے گا نہیں آئے گا ہمارے پاس جو اپنے پرسنل کرائیسز ہیں ہمیں اگر ریزیڈنچل ایریاز کو تو بجلی پاور سپلائی نہیں کر سکتے تو پھر مینیفیکٹرنگ یونٹس کو کس طرح سے تو جو میں نے ابھی پہلے بات کی سو کارڈ جمہوریت جو ہے اگر وہ ہی نہیں چاہے گی تو کس طرح سے یہ ہو سکتے ہیں انویسٹر کیسے آئے گا پاکستان میں یہی تو مسئلہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی کہتی ہے کہ جوب اپننگ بہت ہم لوگ لے کر آئیں گے وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں مگر کرتا کوئی بھی نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کسی بھی چیز کی بیسک جو چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ تک ایویلیبل ان کے پاس نہیں ہے نہ وہ دیتے ہیں ٹیکسس وارہ سب پے کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں وہ فیسلیٹی نہیں جاتی ہر لیول پہ نہیں دی جاتی یعنی ایڈیوکیشن سسٹم آپ اٹھا کے دیکھ لیں بہت برا حال ہے ہر جگہ ہر لیول پہ بہت برا حال چل رہا ہے اگر کوئی جوب کر رہے ہوتے ہیں جوب کی بھی کوئی بھی گیارنٹی نہیں ہوتی کسی وقت بھی لے آف کیا جا سکتا ہے تو میں یہاں پر میڈم آسف صاحب کو شاملے گفتگو کروں گا جس طرح سے میڈم نے بات کی کہ منفیکچرنگ یونٹس زیادہ لگنے چاہیے انویسٹر کہاں سے آئے گا جس طرح کے ہمارا جو انفرسٹرکچر آلڈی ہے اگر ہم کراچی کی بات کریں تو گھر پہنچنے تک روڈ تو ہمیں صحیح ملتا نہیں ہے تو ہم اس انفرسٹرکچر کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کیا انویسٹرز کو قائل کر پائیں گے کہ آئیں پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں مطلب اس طرح کی اپورچونٹیز پاکستان میں موجود تو ضرور ہیں بٹ اگر کوئی چاہے گا دیکھیں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ تو صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی یونٹس یا اس طرح کی انویسمنٹ آ جائے گی کافی مشکل ہے لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے impossible تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو سٹارٹ کہاں سے ہوگا کہتے ہیں charity begins at home آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے کوئی اگر ہمیں نہیں بھی دے رہا ابھی بھی ہم اگر اپنی industrial states کی ذرا حالت دیکھیں ان کی ضبو حالی دیکھیں جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہ اس area کو ذرا دیکھ لیں کہ وہاں کا infrastructure کیسا ہے بالکل ایسا ہی لیکن سر دیکھیں یہ بڑا vision کا بڑا فرق ہے اس کو اگر آپ پنجاب والی سائٹ پر دیکھیں تو ان چیزوں کی پروں نے بڑے پہلے infrastructure پر کام کر لیا وہاں پر اس کو وہ help بھی کریں لیکن جنا صاحب تو وہی تھے جنا کا vision جو پاکستان پورے کے لیے ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی کے لیے وہ vision نہیں ہے لاہور کے لیے یا کسی دوسرے صوبے کے لیے تو وہ vision چل جائے گا جو گورنمنٹ ہے وہ فاق میں بیٹھی وہ تو پورے پاکستان کے لیے ہے تو ان کو کیوں نہیں ایسی سوچ آتی سر وہ ابھی تھوڑے سے آٹ آف کانٹیکس بات ہو جاتی ابھی جو نیا نوٹ آیا پچھتر روپے کا آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر ابھی میمز بھی چل رہے ہیں کہ کائدہ ہم اکیلے بچارے نہیں کر پا رہے تھے تو پانچ بندوں کو لانا پڑا ساتھ ان کو نہیں پانچ کو بھی اس کے اوپر بھی تو بہت ساری اترازات ہیں کہ ان کو کیوں شامل کیا گیا وہ وہ point یہ ہے کہ سر دیکھیں کنک کہاں سے ہونا ہے بات یہ ہے کہ وہ vision وہ visionary leadership unfortunately جنا صاحب اگر کاش ہوتے تو شاید آج ہمیں یہ والی problem نہ ہوتی because جتنے وہ fair تھے و جتنے visionary تھے unfortunately ہمیں وہ بندہ ملنے رہا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم کسی گورنمنٹ کی تعریف یا بتاعریف ہی نہیں کر رہے but ایک 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 ایکٹیویٹی بڑی اچھی چل پڑی تھی unfortunately ایک دم سے بریک لگا سب کچھ روک گیا کیا ہوا لیکن و دیکھنے یون ڈی پی کی رپورٹ جو ہے وہ دوہزار سترہ میں فائیو تو سکس پرسنٹ ہماری جی ڈی پی تھی آج دو سے تین پرسنٹ ہے تو مطلب کون سے ایسے indicator یا parameter تھے جو ہمیں بتا رہے ہیں اوپر جا رہی ہے کوئی ایسا نہیں نظر آ رہی ہے دیکھیں اس وقت economy flourish کر رہی ہے آپ کی سب سے بڑی example یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایک textile اپٹما کی طرف سے ایک تھا کہ ہم بند کر دیں گے کیوں اس نویت اس نوبت پہ پہنچ رہے ہیں ہم اس کا مطلب ہے ہمیں پیچھے سے support نہیں ملنے پھر government نے reactive mode میں جا کے ایک کیا کہ ہم یہ دے دیں گے چلیں گے آپ کی بجلی سستی تو یہ پہلے کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ایک بڑی اچھی example کہتے ہیں problem remains a problem if you don't see it coming آپ کو پتہ ہے سامنے سے ٹرک مارنے کے لیے آ رہے تو پھر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرک مارے گا تو آپ کو دونوں طرف سے connect کرنی پڑے گی آپ کو انڈسٹری کو help کرنا ہوگا ہمارا بیس کے اثر اگریکلچر ہمارا بیس ہے کور ہے اب تو ہم اس سے بھی کافی پیچھے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو capitalize کسی چیز کو نہیں کر پا رہے اب آپ بس کیا option رہ گی جو میڈم والا جو area ہے اس میں بہت potential ہے سر دیکھیں ایک ہمارے ساتھ neighboring country نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں منوا لیا ہماری شاید total exports ان کے صرف اس کی exports کی اوپر cover ہو جاتی ہیں ان کے IT industry سے بھی کام ہے ہماری تو total export جو ہے ہماری تو ہے نہیں ہے سر اس industry کو جا کے کچھ اس کا result نظر آ رہا کچھ نظر آنا شروع ہوگا so deep rooted ہے سر کافی deep rooted ہے یہ اس چیز ہماری اچھا جی میڈم تو میں اب آپ کی طرف آتا ہوں opportunities کیا ہیں آپ نے جس طرح سے computer system میں engineering کری تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی field ہے جس کے اندر students کے لیے youth کے لیے ایک اچھا attractive future ہو سکتا ہے تو اس والی field میں وہ جا سکے جیسے انہوں نے کہا سر نے کہ health sciences بھی بہت زیادہ ہے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے جب بات آتی ہے کہ ہم کونسی field ہیں یہاں پہ پاکستان میں بہت limited fields ہیں ہمیں اتنے subjects ملتے نہیں جیسے کہ میں نے اپنی بی کرنے کے بعد میں نے data sciences میں master's کرنا چاہیتی تو اسے available ہی نہیں تھی یہاں تو اب اس کے لیے مجھے یہی تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کے باہر چلی جائیں different problems ہوتی ہیں لیکن کی ویسے میں نہیں جا پائی مگر یہ ہے کہ ہمیں opportunities بنانے کے لیے پہلے ہم کچھ لے کے تو آئیں کہ بچے اور different fields میں جا سکیں جیسے data sciences نہیں وہ تو جیسے حاصل صاحب نے بات کی کہ گورنمنٹ کی طرح سے ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے ہم نے تو خود کچھ نہ کچھ کرنا ہے خود یہ ہے کہ ہم outsourcing کے یا service پر پروائیٹ کرنے کے جتنے ہم کام کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ ہم ہماری اس طرف افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں جو ہیں ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ manufacturing sector نہیں ہوتا ہے تو بہت سے جو بچارے جنہوں نے اتنی محنت سے پڑھا ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ سے الگ چلے آتے ہیں یہ بہت ہی اور کام کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ disappointment ہوتی ہیں ان کو ان کے جو انہیں محنت کی ہوتی ہے اس طرح تو جتنے outsourcing خاص طور پر جو software کی فیلڈ ہے جو website designing development کی فیلڈ ہے وہ تو بہت اچھی ہے اور یہ بڑھنے والی فیلڈ ہے اگر تھوڑا سا government support کر اس میں خاص طور پر جب جیسے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جیسے electricity ہمیں proper available نہیں ہوتی اور ان کاموں کے لئے چاہیے ہوتی ہے electricity چاہیے ہوتی ہے ہمیں investment تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے یہ investment آئے گی کہاں سے میڈم آپ کے میں ذرا تھوڑی سی یہاں پر بات کو کٹوں گا یہاں پر ایک ناظرین چھوٹا سا break کا time ہو گیا break سے واپس آتے ہیں stay tuned welcome back ناظرین break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی youth کے حوالے سے کیا opportunities available ہیں پاکستان میں اس وقت تو ہمارے ساتھ آج پینل میں ڈائریکٹر ایچ آر ہیں ایک textile گورنمنٹ انڈسٹری کے جو کہ پاکستان کی بہت largest manufacturer ہے اور جناب آصف زہور صاحب تو آصف صاحب میں آپ کی طرف آوں گا بات کر رہے تھے ہم بریک پہ جانے سے پہلے میڈم سے کہ کس فیلڈ میں تو ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا اور ہو جائے ٹرینڈ کس طرح کا چل رہا ہے سٹوڈنٹ ایک دوسرے کو پیچھے کوپی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس وقت مارکٹ میں دیکھیں سر ٹرینڈ بینگ ہیومنز ہم ذرا پھیڑ چال کوئی فالو کرتے ہیں نا سر مجھے جہاں پہ نظر آئے گا کہ اس والی جاب کے اندر مجھے کچھ چار پیسے مل رہے ہیں میں فوراں اس کی طرف بکوز ہمارا مائنڈ کھل نہیں پایا کیریئر کانسلنگ کوئی نہیں ہوتی ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں یہ فلاں بندہ میرے خاندان میرے رشتہ دار میں فلان جگہ بیٹھا ہے تو یہ کوالیفکیشن ہے اس کی مورو لیس ایسے ہی ہے دیکھیں میں بار بار گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں جنرلائز اگر دیکھیں ہم اپنے بیہیویرز کو جب کنیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نظر آتا کہ 80% پاپولیشن کیا کری 80% پاپولیشن ایک دوسرے کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ چیز جا رہی ہے صحیح اگر ایچ آر ہے تو ایچ آری میں چل جاتے ہیں کیا ہوتا ہے ایچ آر میں کیوں ہوتا ہے کونسے چیلنجز اس کے اندر آئیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا similarly if we go for the software engineering جو کہ مجھے لگتا ہے بار بار مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا نے علین پہ ہونا ہے terminator movies اگر آپ دیکھیں ہیں تو وہ کیا ریفلیک کریں کہ machines رول کریں گے آپ کے اے آئی کی باتیں کارے ہیں آٹیفیشن انٹیلی ساری باتیں وہی ہو رہی ہیں دیٹا سائنسز کی باتیں سٹیٹیسٹیشن آپ کو بہت ضروری چاہیے جب اتنا بڑا ڈیٹا ہوگا انیلیز کون کرے گا اس کو دیٹا انیلیسٹ ٹھیک ہے پھر چیزیں بہت ربوٹک اور مشین ریلیٹی ہو جائیں گی تو پھر انسان کی ہیلتھ کے اوپر ایشوز آئیں گے تو پھر آپ کو ہیلتھ کے لئے لوگ بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے آپ کو کام ڈاون کرنے کے لئے بہت اتنا فاست پیس انوارمنٹ ہو جائے کہ ہر چیز الائنڈ ہے آپ کی گاڑی بھی ساری الیکٹرونک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر آپ کو بہت چاہیے ہوگی اپنی سپیرچول لیننگ اس کے ساتھ آپ میڈییشن کریں یوگا کریں گھر میں whatever you do so connecting all that آپ کی trends آپ کو بار بار اسی طرف لے کے جائیں گے کہ big numbers big data یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی health sciences ہوں گی stats ہوگا ٹھیک ہے سر پھر yes people counseling والا element ہوگا psychology بھی ایک بڑا role play ہوگی جو psychologist ہوں گے میرے حساب سے تو یہ اس طرف چیزیں draw ہو رہی ہوں گی جی میں مسائدہ کو ایڈ کروں گا مسائدہ یہ آسو صاحب نے تھوڑا سو اس کو spiritual کو بھی بیچ میں لے لیا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ آن ہوگی اچھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی government jobs کی opportunities available ہیں government jobs کی طرف بھی کوئی سوچتا ہے کہ مجھ government job مل جائے گی یا وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو نارے لگانے والے ایجنڈے اٹھانے والے یا پیچھے yes no کرنے والے صرف ان سیاسی جماعتوں کے کاریندے جو ہوں گے صرف انہی کے لیے government jobs ہوں گی بیسے کے لیے government جاب انہی کے لیے ہوتی یا پھر جن کے چلی آ رہی تھی فیملی میں کوئی فادر جنہی government جاب کی پھر اس کے بعد انہی بچوں کو لگا دیا فیملی کوٹا سسٹم ہوتا ہے جو اپٹیٹیوٹ کے اوپر پر 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 سیکٹر جس میں سب سے زیادہ لوگ کام کرنے والی بھی سیکٹر ہی کے لوگ ہیں زیادہ گورنمنٹ کی جو ہیں ان کی تو فکس ان کے ہوتے اور زیادہ تر ان کی جو مین پاور ہوتی بھی مطلب یودھ کے لیے اپرچونیٹیز گورنمنٹ جاب کی طرف تو ہیں ہی نہیں بلکل نہ ہونے برابہ آسف صاحب آپ کی طرف آنگا انفلیشن کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا آج کل سپیشلی جو مہنگائی آپ کے سامنے ہیں بہت ساری کمپنیز کے پیرول اس طرح سے ہوتے ہیں بڑی شکایات آتی ہیں یودھ کی طرف سے بہت کم پے کر رہے ہیں یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے سپلائے ڈیمانڈ کی بات ہے سپلائے زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اس وجہ سے کم پیسے دیے جاتے ہیں یا ہمارے پاکستان کا کچھ کلچر یا کم پیسے کے اوپر جانا جو پر رکھا جائے لوگ ساری دیکھیں بہلی بات ہے بزنس کیسے ڈرائی ہوتے ہمارے سسٹم کے اندر کہ ہم اس چیز کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو نیگیٹیو ایلیمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں ہم لوگوں پو تھوڑا سا پوش بھی کر دیتے ہیں بات you know this year میں نہیں کہ ہم نے یہ کیا بات ہم نے یہ کیا جو لور سیلی والے تھے اس دفعہ ہم نے سب زیادہ انکرمنٹ دیئے ان آرڈ ٹو کنیک کیا جتنا بھی کر سکتے ہیں بات پچیس زار سے پچاس زار والے بند جو سب زیادہ انکرمنٹ ہم نے انکرمنٹ دیئے جتنے اوپر والے تھے آٹومیٹکل پرسنٹیج ریشو دنیا میں آنے والا ہے آپ اس چیز کو زیاد رکھیں کہ یوکرین وار نے کافی زیادہ آنہ سٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی وہ سٹارٹ ہے سر دیکھیں آپ کے بزنس اگر 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 سوٹ اگر 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 جو دیکھ کرے گا ٹھیک ہے ویراز ان کی جو 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 ہمیشہ پرائم رہے گی وہ ٹوپ پر گی بکوز یہ سٹیٹیجک لیول کی چیزی 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 پر ایک پراؤڈک کو بنائیں گے آج جو ہم کتنی ساری کہانی کا باتشیت کر رہے ہیں یہ آج ایچ ڈی نہ ہوتا تو آپ کیا کر لیتے ہیں سافظہر ہے پھر تو کسی تاک آپ اپنا پیغام پہنچائی نہیں سکتی پہنچائی نہیں سکتی سالباوٹ ٹکنالوجی اور نیگٹیو لییس یوز ہوتا ہے بٹ اچھی ارگنیزیشن کیا کرتی ہیں اس کو پلان کرتی ہیں جاب رول کے مطابق اور پرفارمنس مینجمنٹ کا ایک پروپر سسٹم ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے صرف اس لیے کہ مجھے صدیق صاحب بہت پسند ہے بہت اچھی بات ہے بٹ جاپ کیا ڈیلیور کی ڈیلیوری کی کوالٹی کیسی تھی دیکھیں بہت ساری کمپنیز جو پبلک لیمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کی جو بیلنس شیٹ اور وہ آتی ہے رپورٹ سال کے بعد جو پبلش کرتے ہیں اس میں پروفٹس آتے ہیں اتنے بلینز کے پروفٹس تو ایک جو مین پار ہے اس کی ایک پرسنٹیج رکھا ہوگا کمپنیز کا ایک فارمولا ہوگا کہ اتنے پرسنٹ ہمارے سیلی کے ایکسپینس ہوتے ہیں تو یہ جو بلینز کے پروفٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے کیا وہ جو امپلائیز ہیں ان کی سیلی کے اندر کوئی ایچار ایسی جو ہوتی ہے جو بھی کمیٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ڈیفائن کرتی کہ نہیں ہے یہ جو اتنے لو لیول کے اوپر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپ گریڈ کیا جائے میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا اس دفا ہم نے فلسفی چینج کر دی یو جلی کیا ہوتا تھا کہ یار ایک سٹینڈر انکرمنٹ سب کو دے تو اس کو ریورس کیا اس دفا اس سے پہلے آپ کی جو اچھی ارگنیزیشنز ہیں جن کی ہم بات کریں ایفن سی جیز وہ اس کو کنیک کرتی ہے ویریبل کے ساتھ اگر کمپنی نے سرٹن پروفٹس کیے تو اتنا ویریبل آپ پورشن ادھر سے آپ کو مل جائے گا سو بیلنس کرنے کی کوشش ہوتی ہے سیلڈی کی سکیل انفرچنلی یہ انپریسیڈنڈر تھا یہ اتنی انفلیشن اور یہ سب کچھ کسی نے اسیوں میں نہیں کیا تھا کہ ایسی چیز ہونے والی ہے کہ اگدم سے اس طرح سے آ جائے گئی ہے بہت یہ جیسے کووڈ اگدم سے ہمارے سر پہ آکے بیٹھ گیا تھا سیمیلرلی کووڈ کے بعد ایک بڑا آپ کو مدب ایک بڑا اچھا ٹرنراؤنڈ ملا اب اس کے بعد ایک نیا چیلنج آ رہا تو یہ زندگی رکنے والی تو ہے نہیں اس نے تو اسی طرح موگ ہونا بٹ ہم کتنے پلان ہیں اوکے نا وہی گزارش کروں گا وہ پرابلم ریمینز پرابلم ایسی ڈونٹ سیٹ کمیں آ رہی ہے ٹکر وارنی ہے بھئی اپنے آپ کو بچا لو کون سی سائٹ سے ہٹ لینی ہے دیکھنا پڑے گا جی مسائطہ میں آپ کو شامل کروں گا گفتگو میں بہت سارے لوگ جو ہائر سٹیڈی کے لیے باہر چلے آتے ہیں یہ بھی ایک ٹرنڈ بناوا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے کہا کہ فالو کیا جاتا ہے تو ہائر سٹیڈی کے لیے باہر چلے آتے ہیں میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا جو ہائر سٹیڈی کے لیے چلے گئے ہوں اور پھر واپس آگے پاکستان کو سرف کر رہے ہوں تو یہ ایک کیا ہم جو کریم لوگ ہیں جو کریم چیز ہے ان کو باہر نکال دیتے ہیں تو یہ کیا پاکستان کے لیے ہم اچھا کر رہے ہیں یا وہ ریونیو لے کے آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے پاکستان کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ایکنومک گروت پہ بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ یہی لوگ اگر یہاں پہ کام کرتے تو پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں مگر وہی بات کہ پاکستان میں ان لوگوں کو اپرچینٹیز نہیں ملتی جب وہ ایک دفعہ جاتے پڑھنے کے لیے وہاں کا جو قولیٹی آف لائف دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ان کو اپرچینٹیز دیکھتے ہیں جوب میں اور اس کے علاوہ جب وہ ڈالر میں کنورٹ کر کے ہیں ہاں اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں تو وہ ان کا بھی لائف سٹائل چینج کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا لیکن اس کے ساتھ سروائیول بھی تو دیکھیں نا ماں باپ کو چھوڑ کے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کتنی بڑی قربانیاں بھی تو ہیں نا آٹھ اٹھ دستہ سال واپس فیملی کو دیکھنا نہیں پیچھے فیملی میں کیا چینجز آگئیں کتنی خاندان میں شادیاں ہو گئیں بچے ہو گئے کتنے کتنوں کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے ان کو کندہ تک نہیں دے سکتے لیکن یہ ڈرو بیک بھی تو ہے نا اگر وہ پیسے پی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈرو بیک بھی تو ہے ڈرو بیک تو ہے ڈرو بیک اگر 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 اس میں کوئی پوزٹیف ان کے فرق آیا ہے ان کی لائف میں تو نیگٹیف ایمپیکٹ بینگ پہ یہ پڑا کہ ان کے گھر والے ان سے دور ہو گئے مگر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی فائننشل سٹیبیبلیٹی میں فرق آیا ہے تو وہ یہ سب چیزیں پھر اپنے لیے وہ جانے دیتے ہیں اور جو اپرچنیٹیز ان کو وہاں ملتا ہے جو سیلری کا پیک کہ جن کو وہاں ملتا ہے وہ یہاں ان کو نہیں ملتا نہیں تو دیکھیں یہ تو پھر یہ تو پھر وہی والی بات ہوگی نا کہ جب ہم نے پاکستان آزاد کروایا تھا تو اس وقت انگریز یہاں پر تھا تو ہم نے پھر آزادی کیوں لی انگریز کو یہاں سے بغایا کہ ہمارا پورے کا پورا پاکستان جس کو ہم آج پاکستان آزاد ریاست کہتے ہیں یہ ساری ان انگریز کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں اپرچنیٹیز زیادہ ہوتی ہیں انفرسیکچرز زیادہ اچھا ہوتا تو ہم نے جو کلمے کے نام کے اوپر جو ہم نے اپنی دو قومی نظریہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا تو وہ تو پھر سارا ایجنڈا ہمارا جو تھا وہ تو بہت پیچھے چلا گیا پھر بسکلی ابھی بھی ہم غلامی لیکن بس ہمارے جو حکمران ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہم ابھی غلام ہیں اگر یہی بات اگر 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 صحیح طریقے سے ایک صحیح گول لے کر ہم آگے بڑھیں جو جو ہمیں خامیہ ہیں ان کو دور کریں گورنمنٹ کو سب سے آدھا ساتھ دینا چاہیے اس ب انویسمنٹ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے ہاں پر اس لیے نہیں آتی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے ان کو اتنا واپس پروفٹ ملے گا نہیں بل گیٹس بھی جو ہے ہم تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ سلاب کے لیے پیسے دیں گے ہم ایک ایک پائی صحیح جگہ پر خرچ کریں گے مطلب یہاں تھا کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ کو یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ نہیں آپ کا دیا وہا پیسہ کرپشن کی نظر نہیں ہوگا ہر لیول پر کرپشن ہے نا ہر ل ہر لیول ہر انسان اپنے حساب سے کرپشن کر رہے ہیں اگر یہ چیز ختم ہو جائے اگر لوگوں میں اتنا آ جائے کہ یہ سمجھ آ جائے لوگوں میں گورنمنٹ میں اور جو جو جہاں جہاں کام کریں اور وہ لائلٹی کے ساتھ کام کریں آنسلی کام کریں تو ایسے آ ہی نہیں ایسی پرابلم آ ہی نہیں اور لوگ یہاں سے جائیں نہ اور لوگ اسی ویسے جا رہے ہوتے ہیں خاص طور پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ یہاں سے کیوں جاتے کہ ان کی ٹیلنٹ کی ریکنگیشن نہیں ہوتی جب ٹیلنٹ کو ریکنائز نہیں کر رہتا تو لوگ بہت ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں ڈسپوائنٹ ہوگی اپنا گھر تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا آسلی صاحب کو میں شامل کروں گا آسلی صاحب کہا جاتا کہ ہمارا پاکستان ایک گریب ملک ہے گریب ملک میں اپرچونٹیز بھی اسی صاحب سے بہت کام ہوگی کیا واقعی ہمارا گریب ملک ہے روڈ پر نکلیں ٹریفک میں ہم دو دو گھنٹے فسے رہتے ہیں کسی شاپنگ مال میں کہیں ایسی جگہ چلے جائیں پارکنگ نہیں ملتی ہوسپٹلز میں چلے جائیں لائنز لگی ہوتی ہیں ای ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے چلے جائیں وہاں پر کیوں بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کون سا گریب ملک ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی گریب ملک ہے دیکھیں پرسپیکٹیو کی کہانی ہے دکھایا کیا جاتا ہے اگر آپ کسی باہر کسی بھی جا کے کوئی ریسرچ کرنے آپ چلے جائیں یورپ میں سپین میں انگلین میں جہاں بھی چلے جائیں وہاں پاکستان بھی چلے جائیں وہاں ان کو ابھی تک شاید یہ ہی نہیں بتا کہ پاکستان بھی کوئی جگہ ہے آپ ان سے تھوڑی سی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں تو وہ کنیک نہیں ہوتی دیکھیں غریبی یس پورٹی ہے بھر وہ کلاسز بن گئی ہیں آپ کی بلکل ایک بلکل لوہر لیول کی کلاس ہے پھر میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کے بھی اندر اب تو کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے ہم آپ نے آپ کو پتہ نہیں کہاں پہ پلیس کریں گے تو یہ ایک پرسپیکٹیو کی کہانی ہے یس جو آپ کا غریب ہے وہ بچارہ اس کی ڈیوائیڈ اتنی بڑی ہوتی چلے جا رہی ہے کہ وہ اگلے والے لیول کے اوپر سوچ ہی نہیں پا رہا ہے جیسے امیڈل نے کہا کہ وہ باہر جب جائے گا بندہ اتنی بڑی جو آپ نے بھی باتی سیکریفائیس وہ کر رہا ہے on the cost of what اس کو ایک لائف سٹائل ملتا ہے وہاں پہ بلکل اس کو ایک انفرسٹرکچر ملتا ہے وہ اپنے آپ کو سیف کنسیڈر کرتا ہے وہ پیسے کمائے گا واپس آ کے یہاں پہ عاشی کرے گا مطلب اگر آج آپ کے بس چار پیسے ہیں نسر یہاں پہ تو پاکستان سے اچھی جگہ کوئی نہیں رہنے کے لیے یہ تو بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو کنیک کیا ہو رہا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وہ کنیکشنز نہیں ہیں ان بچوں کو وہ دینے کے لیے وہ وزن نہیں ہے کہ میں کس ایریا میں جاؤں وہ تین باتوں کے ارگید ہم اپنے بچے فیملیز کو پلان کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ بیس سکتا ہے کہ آپ کو بچارے کیا کرے ہیں اس کو انفلونس ہم اتنا کر چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے باہر وہ نکل ہی نہیں پاتا ہے اگر نکلنا بھی چاہے گا تو بچارہ خدا نہ خواہ سے کسی دیزاسٹر میں چلا جاتا ہے اور وہ یوت کا جو ایک پسپیکٹیو ہے جو پٹینچل ہے انپورچنلی ہم اس کو کیپٹلائز اسی وجہ سے نہیں کر با رہے اور برین ڈرین ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا بکوز یہاں ہمارے پاس وہ کتے ہیں کہ زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی پوائنٹ یہ کہ وہ کہاں ہیں کون اس کے اوپر آلیفز اگر آج ہم نے میں نے کراچی میں لگانے ہیں سر تو آلیفز کے لیے پھر بڑی محنت کرنی پڑے گی مجھے کراچی کے اندر آج صاحب کتہ تل کی معاف یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ٹیون ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی یوت کی اور پاکستان میں اویلیبل اپورچونٹیز کی تو آج ہمارے ساتھ پینل میں جناب آصف زہور صاحب اور مس آئیدہ نسیم موجود ہیں تو آج دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں ایک ڈارک سائیڈ آصف صاحب جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی اب اس کی طرف تھوڑا سا ہم اگر آئیں اپورچونٹیز اگر یوت کو نہیں ملیں گی تو یقیناً اس کے ساتھ بھی پیٹ لگاوا ہے گھر چلانے کے لیے دیکھنے کے لیے اس کو بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ نیگٹیو وے ہو پوزیٹیو وے ہو اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچ کے وہ بھی گھر سے نکلتا ہے تو جو اس طرح کے کریمنلز پیدا ہوتے ہیں اسٹریٹ کریمنلز ہیں کرائم ریشو بڑھتا ہے تو اس میں گورنمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار ہے جو اس طرح کے روزگار نہیں دے پا رہی ہے وہ لوگ جو مارکٹ میں اپنا کسی بھی طرح سے نہ کاروبار کر پا رہے ہیں نہ کوئی جاؤ مل لی ہے تو جو کرائم ریشو بڑھتا چلا جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں بار بار ڈرائنگ بڑھ پر واپس جانا پڑتا ہے جب آپ کی ڈیمانڈ سپلائی کا کانسیپٹ آتا ہے تو اس ہی میں ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں اور گورنمنٹ ہو پرائیوٹ اوگنزیشنز ہو پبلک سیکٹر کی اوگنزیشنز ہو ان کے پاس ایک لیمیٹڈ انڈکشن کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کے علاوہ تو وہ کرنی بکوز ان کی بھی بجٹس ہیں ان کو بھی آگے جواب دینا پڑھتا ہے ان کو بھی آگے جواب دینا پڑھتا ہے ان کو بھی آگے جواب دینا پڑھتا ہے اور پھر سب کچھ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو یہاں پہ جو کام کرنا ہے سر وہ بہت ضروری ہے کہ اس یوت کو انگیج کیا جائے ان کو وہ آپرچونیٹیز کریے جائیں جس طرح کی جو آپ کے فیوچر میں جن کی ضرورت ہے آج ہمیں کام کرنا ہوگا آج انسٹیوشن بنانے ہوں گے سو دیکھ کہ وہ کل کو ڈیلیور کر پائیں می بھی آج ہمارے پاس بھی ایکسپیٹیز نہ ہو وہ چیز ہم نہ کر پائیں لیکن شروع آج ہی سے کرنا ہے آج اگر ہم نے ان کو ایک ڈریکشن دے دی ایک ویجن دے دیا ہے کہ اس طرف چل پڑھو اور یہ آپ کے پاس ایک اویلیبل ریسورسز ہیں اور یہاں سے آپ اپنے آپ کو ای کامرس آپ آج دیکھیں کتنی دنیا اس کے ساتھ اسوچیٹیڈ یس اس کے بھی نیگیٹیو پہلو ہیں لوگ اس کو بھی مسیوز فراڈ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر لوگوں کنیک کرتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہوگا سر شروع کہاں سے ہونا ہے بگ پلاننگ وہ ٹاپ سے آئے گی سر کہ آپ کو بہت انسٹیٹیوڈ ہم کتنی یونیورسٹیز ابھی تک بنا پائے اگر ہم دیکھیں کیا وہ ہماری ضرورتیں پوری کریں اور یونیورسٹی کی کیورکلم میں چلے جائیں تو ہم نے کونسی کیورکلم تھا اور کونسی اکیڈیمکس کے اندر ہم نے ان کو آپشن دی کہ میڈیا سائنسز میں چلے جاؤ گے یا مطلب آرٹیفچل انٹیلی اپرینس تو دی نہیں جاتی ہے انفورچونٹلی نہیں ہے نا سر وہی بلی بات ہے یہ آپ کو شروع کہاں کرنا ہوگا پرائیمری لیول پر میں بھی شروع کرنا ہوگا تاکہ بچوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یار میں نے آگے جا کے کونسی لائن کو پک کرنا ہے مسائدہ آپ کو میں شامل کروں گا گفتگو میں جس طرح سے آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں سکول لیول کے اوپر سکول لیول کے اوپر تو گلی محلے میں دیکھیں سکول کھلے ہوئے ہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کا فیوچر تباہ کرنے کے لیے اب معذرت کے ساتھ کے اگر کسی سکول والے کو میری بات بری لگے لیکن اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ کیا سکول کے اندر فیشن شو ہو رہتے ہیں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر پیرنٹس کو لبھانے کے لیے کس طرح کے موڈلز تیار کر کے ٹیچرز کو بٹھایا جاتا ہے جن کا کوئی پروفیشنل ٹیچنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ بچے کی تربیت کیا کریں گی وہ اس کی لائف کوچ کس طرح سے بن پائیں گی آپ کا ماشاءاللہ سے سپیرچول کے اوپر بھی کافی زیادہ کمانڈ ہے تو آپ کیا کہتی ہیں اس پرے میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب بچوں کو سکول میں ایک پروپر ان کو گھروم نہیں کیا جاتا تو بچے وہ آگے جا کے کیا بنتے ہوتا ہے یہ یہ کہ اگر آپ گورنمنٹ ٹیچرز کا آپ دیکھ لیں اس میں تو بہت سی ٹیچرز آتی بھی نہیں چھٹی پہ ہوتی ہیں تو سالوں سال چھٹیوں پہ ہوتی ہیں گورنمنٹ سکول میں تو بچے ہی نہیں جاتے ہیں ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا بچوں کا جبکہ پہلے جب ہم سننے آتے تھے ہمارے جو بڑے تھے وہ گورنمنٹ سکول کے پڑھے ہوئے ہم خود گورنمنٹ سکول کے جس کو آج پیلا سکول کہتے ہیں ہم خود گورنمنٹ سکول کے پڑھے ہوئے ان کا سٹینڈر بہت اچھا تھا ان کے بچے وہاں سے پڑھ کے نکل کے پیشڈی کر کے نکلے ہیں اور انہوں نے ایک سوسائیٹی میں اپنا ایک نام بنایا ہے مگر آپ گورنمنٹ سکول کو کوئی پوچھتے ہیں اب وہ پرائیویٹ سکول یہی ہو گیا صرف ایک بزنس کا ایک جگہ ہے جو ان کو فیز چاہیے ایوری منٹ ان کو فیز چاہیے فیز وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں میں بھی سوری کہہ رہی ہوں کہ بہت سو لوگ کو برا لگ سکتا ہے مگر یہی ہوتا ہے کنسپشل نہ ایڈوکیشن دی جاتی ہے نہ ہی ان کو ان میں کوئی گھومنگ کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ بچے اگر پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی نالیجی نہیں ہوتی وہ صرف چند کتابیں کورس کی کتابیں رٹ کے یا پڑھ کے مطلب رٹ افکیشن والا سین ہوتا ہے کنسپشل نہیں بنا جاتا اگر ہم سنگ بورٹ کی بارے بات کریں اب ہر کوئی کیمرش بورٹ کو ایفورٹ نہیں کر سکتا او لیولز ای لیولز کو ایفورٹ نہیں کر سکتا تو جو بچے جو یہاں پہ سنگ بورٹ کے ہو رہتے ہیں سنگ بورٹ کا تو سب سے برا حال ہے پیڈل گورنمنٹ اور پنجاب بورٹ تو پھر بھی بہتر ہے مگر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ اتنا برا حال ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اب اس چیز کو دیکھنا چاہیے خاص طور پر ٹیچر کو ٹرین کرنا چاہیے بی ایٹ ٹیچرز رکھنی چاہیے اٹلیس کہ ان کو ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح سکول ٹیچر ٹریننگ کے اوپر کہا توجہ دیتے ہیں وہ خرچ تھوڑی کرتے ہیں پیسہ جبکہ فیس میں انہوں نے کبھی کوئی کم ہی نہیں کی بلکہ فیس ہر سال بہت بڑھتی ہے مگر ٹیچر ٹریننگ کی طرف کوئی بھی دھیانی چاہنے ایک سکول ہے جو کہ ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں لیکن وہ چند ایک ہی سکول ہے اور کوئی سے ایفورٹ بھی نہیں کر سکتا جی آسر صاحب آپ کیا کہیں گے ٹیچر کی ریسپیکٹ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ استاد کی بڑی عزت ہوتی تھی آپ بھی ماشاءاللہ سے جس دور میں پڑھ کے آئے ہیں یقیناً ایسا ہوتا تھا کہ اگر استاد پیدل جا رہا ہے تو شاگرد کسی سواری کے اوپر سے پاس سے گزر رہا تھا سواری سے اتر کے استاد کی ریسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا سلام کرتا تھا اس کے بعد استاد گزر جائے پھر جاتا تھا تو آج جو میں کہوں گا بلیک شیپس کہوں گا میں ان کو جو اس پروفیشن کے اندر گز گئے ہیں اور سپیشلی یوتھ کو وہ جو ہے نا وہ مطلب میں کہہ رہا ہوں گا کہ ڈائریکشن ہی ان کی چینج کرتی ہے بچپن اب دیکھیں گلی محلے میں سکول کھولے ہوئے ہیں اگر اتنے سکول سے بچے نکلیں گے تو وہ یوتھ اوپر آئے گی تو یونیورسٹیز کالج بھی اتنے ہونے چاہیے لیکن یونیورسٹیز کالج تو اتنے نہیں ہیں تو کیا کہیں گے استاد کی عزت کم کرانے میں استاد کا اپنا ہاتھ بھی ہے یا صرف ہمارے معاشرے کا کوئی اس طرح کالمی ہے ہر چیز کے دو پہلو تو ہوتے ہیں ہر تصویر کے دو روک تو ہوتے ہیں تیسرا بھی ہوتا ہے جس نے بنائی ہوتی ہے وہ اس کو نظر آتا ہے اس کا اپنا روک ہوتا ہے دیکھیں یہ اس میں کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں چونکہ ہم وہ ڈیلیوری نہیں کر پائے اپل کے جو صاحب تھے جنہوں نے اس کو لانچ دیا تھا میں نام ان کا بھول رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ کسٹمر سٹیف جاوبز انہوں نے کہا تھا کہ کسٹمر آپ کو اس چیز پر جب آپ کی ٹیچر نے وہ سویا رہا انفورچنٹلی آ کے یا پیسے لے کے بیٹھا رہا گھر پہ اور اگر وہ چیز ڈیلیورنی ہوئی تو ایک نیگیٹیف پرسپیکٹیف تو بن گیا تو آپ اس کو واپس کیسے لے کے آئیں گے واپس اسی وقت لے کے آئیں گے جب آپ کوالٹی لے کے آئیں گے دے اینڈ پہ کوالٹی سب سے پرائم چیز ہے آپ کی میری انڈاستری میں ان کی انڈاستری میں کوالٹی کسٹمر کہتا ہے میں نے یہ مانگا تھا اگر مجھے یہ نہیں ملا اینڈ پہ سٹوری تم نے جتنی بھی افرٹ کی تھی ایڈونٹ مائنڈ دیکھیں سر دیکھیں اب اس کا ایک ہم یہ اس کے ڈرک پیلو تو بلکل موجود ہیں ہمیشہ رہیں گے ہم کر کیا سکتے ہیں ہماری لاسٹ اورگنزیشن ہمارا کیا رول پلی ہونا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے لاسٹ اورگنزیشن میں ہم نے اپنے ایچار دپارٹمنٹ کا ایک موٹو رکھا ہوا تھا تو برنگ پوزیٹیو چینج اندر لائیز او پیلو کالیگز ایک بھی بندے کو ہم اگر کنورٹ کر پائے ہزار بندے ہوں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے کچھ بھی ہو گیا ہم کیا کریں گے چیریٹی بگنزید ہمیں چار بندے کو میں ریلیٹ کرتا ہوں ایک بڑی اچھی کسامپل ایک دریا کے کنارے سمندر پر ایک بچے کو ایک بندے نے دیکھا مچھلیاں باہر آ رہی تھی اور مر رہی تھی وہ کیا کرتا تھا ایک کو سو آتی تھی ایک کو ٹھا کے واپس پہنگتا تھا وہ دیکھ رہا ہے دس منٹ پندرہ منٹ اس کے پاس گیا بچے کے پاس یار یہ اس کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس نے کہا اس کو فرق پڑتا ہے جو ایک تھی نا اس کو فرق پڑتا ہے تو یہ ہی ہمیں کرنا ہے سر دیکھیں میں اگر اس پہ رہوں گا کہ یار یہ اتنا بڑا چیلنج ہے بلکل ہی سر کیا ہم در جائیں گے ایک مووی تھی ویل سمیت کی آفٹر ایرث اس میں وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو ایک زمین جو ہے قوارنٹائن زون بن چکی بھی ہوتی ہے کوئی رہتا نہیں ہے منسٹرز رہتے ہیں تو اپنے بیٹے کو وہ گر جاتا ہے پلین ان کا یہاں پہ تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے پہلانی جگہ تمہیں پہنچنے ہیں کہ دینجر ہے ریل بٹ فیر ایر چوئیس سو آپ کو کنیک کرنا ہے کہ آپ نے کتنا اسی سے ڈرنا ہے یا اس کو ہیڈ آن لینا ہے چار بندوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں ہم سب ملکے تو انشاءاللہ امید تو ہے کچھ بہتر ہے بہت شکریہ آسف ظہور صاحب آپ کا میڈم آئیدہ نسیم آپ کا آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا پروگرام اپنے آخری لمحات کی طرف چلتے چلتے کوئی ایک میسج میڈم ایسا جو آپ کمپیوٹر سسٹم انجنرنگ میں آپ نے انجنرنگ کی ہے آپ یوت کو میسج دینا چاہیں کہ وہ کس طرف کو کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے جا سکتے ہیں میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلی بات آپ خود کو جج کریں کہ آپ آپ کے ایکسپرٹیز کس میں یا آپ کو انٹرنسٹ کس میں جس چیز میں آپ کا انٹرنسٹ ہے اس طرف وہ آگے بڑھ جائیں کیونکہ اسی میں آپ بہت اچھا ایکسل کر سکتے کسی دوسرے کو دیکھ کر دوسرے کو ابزرف کر کے یا اس کی سیکسس کو ابزرف کر کے اپنے فیصلے نہ کریں اور اس کے علاوہ امید نہیں چھوڑیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور صحیح ہوگا اپنے دم پہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ اچھی امید رکھیں تو اچھا ہی ملے گا سپریچری طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سپریچری طور پہ بھی دیکھتے ہیں اگر ہم گمان اچھا رکھتے ہیں تو اس کا سلا بھی اچھا ہی ملتا ہے جی آرسو صاحب دییں گے ایک ایچ آر پریکٹیشنر آپ کا یوت کے لیے کیا میسج ہوگا اور کس طرح کی امیدیں لگا کے ایک انٹریوی دینے والا ایچ آر کے پاس جاتا ہے تو آپ کا یہ کیا اس کے لیے پیغام ہوگا انٹریو میں جو میری اوبزیویشن ہے اٹائنز لوگ بلانک آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی سٹیڈی کر کے آئیں اگرنیزیشن کے بارے میں مجھے بڑا اچھا لگے جب وہ میری اگرنیزیشن کے بارے میں کہے گا کہ سر میں نے پڑھا تھا کچھ کل کام ہے بٹ صرف بھیڑ چال لیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں جو آپ کی ڈیمانڈ سپلائے کے کانٹیکس میں جابز اویلبل ہیں مارکٹ میں آپ کو آلائن کریں کوشش کریں گھر بیٹھے آپ تو گوگل بابا جو ہیں یوٹیوب آپ کا ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے آپ خود وہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میری گزاری صرف ان سے یہ ہوگی کہ اپنی آلائنمنٹ کو ضرور دیکھیں اپنے فیوچر ٹرینڈز کو ضرور دیکھیں یس ہمارے پاس آپ اپرچنیٹیز ہوں گی بٹ اگر اس میں میرے پاس سپلائے بہت زیادہ آ رہے تو میری بارگیننگ پار بڑھ جائے گی بالکل ایسی کامن سینس کی بات ہے بالکل ایسی اگر وہ جوب سپیشلائزڈ ہے اب نیورو سرجن کی اگر ہم بات کریں ورسیز آپ یا ایک عام آرڈینری جوب کی کرنے بعد تو نیورو سرجن کی اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے اس کی سپیشلائزیشن کے اوپر اس کی ویلی ہوگی اس بیچارے نے اپنی محنت اتنی کی سب کچھ کیا تب جا کے وہ اتنا بنا وہ سب کچھ تو میرے ہمبل سرجیشن بڑھ بھی جوب کے بارے میں سمجھ کیا ہیں تاکہ میں نہ کر ہی نہیں سکتا میں کون ہوتا ہوں نہ کرنے والا سی وہ سکل سیٹ کے سے میچ کرنے آپ کو بالکل ایسے بہت شکریہ جناب آصف زہور صاحب آپ کا مس آئیدہ نسیم آپ کا ناظرین آج ہم نے پروگرام پورے میں گفتگو کرنے کی اور سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی یوت کے لیے اپورچونٹیز کس طرح سے اویلیبل ہیں کس کس سیکٹر میں اویلیبل ہیں ایچئر پریکٹیشنر کیا چاہتا ہے جو انٹرویو دینے کے لیے آ رہا ہے اس کے اندر کیا کیا کالیٹیز ہونی چاہیے میں کچھ یہاں پر فگرز اور آپ کے سامنے رکھو گا یون ڈی پی کی جو رپورٹ ہے پاکستان کے اندر ٹوٹل ٹونٹی نائن پرسنٹ ایلیٹیٹ پرسن ہے اور صرف چھے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ٹویل ویئرز ففٹی سیون پرسنٹ ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کو نہ تو جوب کی ضرورت ہے یا وہ جوب کے لیے نکلتے ہی نہیں ہیں دھوننے کے لیے بھی اس میں سولہ پرسنٹ میلز ہیں اور فورٹی ون پرسنٹ فی میلز ہیں ٹوٹل ایکٹیو لوگ جو ایکٹیو لی جوبز ڈھوڑ رہے ہیں وہ صرف چار پرسنٹ ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس یونیورسٹی سے کس اسکول سے کس کونسپٹ کے ساتھ پڑھ کے کس فیلڈ میں آگے نکلتے ہیں اس کا مارکٹ کے اندر سکوپ کیا ہے باقی جس طرح سے بات کی ہم نے آج اپنے پینل سے کہ لوگ ہائر سٹیڈی کے لیے باہر چلے جاتے ہیں لیکن سروائیو بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے فیملی میں کیا کیا ہو جاتا ہے کن چیزوں کو سروائیو کر کے وہ وہاں پیسہ تو ضرور کماتے ہیں بٹ ان خوشیوں سے ان غمی کے ٹائم پہ ان اپنوں سے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں دیکھنا یہی ہے کہ کیا 1947 میں جو ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دے کے اس پاکستان دو قومی نظریہ کے اوپر اس خطے کو حاصل کیا تھا کیا ہمارے وہ فیصلے غلط تھے یہ سوچنا پڑے گا کیا ہم آج پھر جا کے انگریز کی غلامی یا کسی دوسرے ملک میں غلامی کی زندگی جائیں گے کیا ہم فورنرز کو جو میرے دوست دیارے غیر میں بستے ہیں ان سے پوچھئے جا کے کتنا آسان ہے وہاں پر رہنا اور وہاں پر اپنی آزادی کی قیمت چکانا تو آپ جو یہاں اس پاکستان میں موجود ہیں اس آزادی جیسی نعمت کو فخر محسوس کیجئے اور اس کی قدر کیجئے یقیناً اگر آپ کے پاس ڈگری ہے جوب نہیں ملی آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور فائدہ دیں گی ان لوگوں کو جو اس سے فائدہ لینا چاہیں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ